بھگوانپور سے اڈوار سمان یاترہ کا آگاز ستار گنج میں سپاکار کرتاؤں نے سرکار کے خلاف کھولا مور شاہ بھنسٹش اور مہنگائی کو لے کر کی جم کر ناری بازی کندر سرکار کا فوکہ پتلا مگلور پہنچے پور وسیم تریوین سنگ راوات مہار سرسطی مورتی ستھاپنا دیوز کارکر میں ہو شامل چھاتر چھاترہوں کا بڑھائی منوبل نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کہا جو نرائن شروعات کریں گے خبروں کی بھگوانپور سے ہردوار سمان یاترہ کے آگاز پر پورو مکہ منطر حریش راوات نے کہا ہے کہ پورا اشواس ہے کہ ہردوار کے جنتہ یاترہ کو اپنا بھرپور سمرتھن دے گی راوات نے دلبل کی راجنیتے کے سوال پر کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جنتہ سمجھ چکی ہے اور بھگوانپور میں کانگریس کی پرچڑنے بہمت والی جیت ہوگی انہوں نے کہا کہ جنتہ نے بدلاف کا من بنا لیا ہے کانگریس کی ریلیوں میں امڑ رہی بھیڑ سے بیجوپی پریشان ہے بیجوپی کی ریلیاں فلوپ ہو رہی ہیں بھگوانپور کی تصفیریں جہاں پر لوگوں کو آتصاہ دیکھ کر ہریش راوت بہت خوش نظر آئے دراصل یہ سمان یاترہ تھی اس دوران بھگوانپور سے ہردوار سمان یاترہ کے آگاز پر پورو مکھے منتری ہریش راوت نے کہا ہے کہ ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہردوار کی جنتہ یاترہ کو سمرتھن دے رہی ہے بھرپور یہ سمرتھن ہوگا راوت نے کہا کہ دلبل کی راجنیتی لگاتار کی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا جنتہ سمجھ چکی ہے کہ بھگوانپور میں کانگریس کی پرچڑ بہمت والی جیت ہونے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ نے بدلاف کا من منا لیا ہے کانگریس کی ریلیو میں امڑ رہی بھیڑ سے بی جو پی پریشان ہے بی جو پی کی ریلی آف فلاپ ہو رہی ہیں یہ میں نے ہردوار سمان یاترہ کا اپنا آگاز جو ہے سروات بھگوانپور سے کی ہے یہاں سے کی ہے اور مجھے پورا وسواس ہے کہ ہماری اس یاترہ کو ہمارے ہردوار کے سبی بھائی بہنوں دوستوں کا پورا سمرسن ملے گا پورا حاصل بات ملے گا ستارگنج میں سماجوادی پارٹی کے کارکٹاؤں نے نگر کی امریہ چوک پر اکترت ہو کر مہنگائی بھرست اچار بڑھتی ہوئی بیروزکاری پر چرچہ کرتی ہو تراخن اور کندر سرکار کے کلاف جمکہ ناریوازی کی اور کندر سرکار کا پتلا فکا وہیں سماجوادی پارٹی کے زلادیہ اکشو ایڈوکیٹ یوگند گماری آدب نے کہا کہ بھارت جنتہ پارٹی نے جنتہ کو دوہرزار سترہ میں جھوٹے وعدوں کے سارے گمراہ کر ووٹ لے کر ستہ ہاتھی آنے کا کام کیا ساتھی کہا کہ کانگریس کے سرکار میں بیجو پی مہنگائی بیروزکاری بھنسٹرچار کو مددہ بنا کر روزانہ روڈ پر دورتی تھی جنتہ ان کے بہکاوے میں آ کر بیجو پی پارٹی کو ووٹ دے بیٹھی اس کے بعد بیجو پی کی سرکار نے جنتہ کی کمائی کو دوٹنے کا کام کیا ہے ستار گنج کے تصویرے جہاں پر سپاکار کرتاؤں نے سرکار کا پتلا دہن کیا ہے ساتھی ساتھ سرکار پر حملہ ہوئے ہوتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں دراصل ستار گنج میں سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے نگر کی امریہ چوک پر اکھٹا ہو کر مہنگائی بھرسٹا چار بڑھتیوی بیروزگاری پر چرچہ کرتے ہوئے ترکھنڈ اور کندر سرکار کے خلاب جمکڑ نارے بازی کی وہیں کندر سرکار کا پتلا بھی پھکا وہیں سماجوادی پارٹی کے زلادھی اکش ایڈوکیٹ یوگین کماری آدم نے کہا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے جنتہ کو دوہزار سترہ میں جھوٹے وادوں کے سارے گمراہ کر ووٹ لے کر ستہ ہتیانے کا کام کیا ہے ساتھی یہ بھی کہا کہ کانگریس کے سرکار میں بیجو پی مہنگائی بھرسٹا چار کو مدہ بنا کر روزارہ روڈ پر ترتی تھی جنتہ اس کے بہکاوے میں آ کر بیجو پی پارٹی کو ووٹ دے ویٹی اس کے ساتھ ہی بیجو پی کی سرکار نے جنتہ کی کمائی کو لوٹنے کا کام کیا ہے اور آگے بھی اس کا جو فل ہے وہ دکھائی دے رہا ہے ڈیجل پیٹرول کا ریٹ کم کریں گے ہم دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے اور کسانوں کی آئے دگنی کریں گے اس کے علامہ ہر گریب کو گھر دیں گے جو پون روپ سے بپل رہی بار بار سماجوادی پالٹی اترا کھنڈ میں ہر جلا مکھالوں پر ہر تحصیل مکھالے پر لگاتار نیرانتر سنگھر سرس ہے کند سرکار کو جگانے کے لیے پتلا دھان کے مادیم سے ہم یہ ڈبل انجن کی سرکار کو یہ سندیز دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے لگاتار پچھلے دو ہزار چودہ سے پھر دو ہزار سترہ کے عام چنان میں آپ کو پرچند بحومت اس جنتہ نے دیا آپ نے جنتہ کی بھاوناو کو ٹھےس پہنچانے کا کام کیا ہے آپ جگیے جنتہ کے ہٹ میں کچھ نئے فیصلے لیجئے جس سے جنتہ کو کچھ راہت ملے مانگلور پہنچے وہیں پردیش کے پر مکہ منتری تروین سنگھ راوت نے کارکرم کشوبارم کیا دوران چھاتراؤں کی طرف سے سنسکتی کارکرم میں حصہ لیتے ہوئے تروین سنگھ راوت نے چھاتر چھاتراؤں سے مانسک اور شرارکتور پر مضبوط رہنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ بالکاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے سرکار بھی کئی پرسکشن کارکرم چلا رہی ہے جس سے بالکائیں مضبوط ہو سکے مانگلور کے تصویریں جہاں پر مانگلور پہنچے پورگسیم تروین سنگھ راوت اور یہاں پر پاٹشالہ مارس ورسطی مورتی ستھاپنا دیویس پر انہوں نے یہاں پہنچ کر چھاتراؤں سے بات چیت کی مہین پردیش کے پر مکہ منتری تروین سنگھ راوت نے کارکرم کشوبارم بھی کیا سران چھاتراؤں کے طرف سے سوانسکتی کارکرم حصہ لیتے ہوئے تروین سنگھ راوت نے چھاتر چھاتراؤں سے مانسک اور شارک طور پر مضبوط رہنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بالکائوں کو مضبوط کرنے کے لیے سرکار بھی کئی پرسکشن کارکرم چلا رہی ہے جس سے بالکائیں مضبوط ہو سکے اور اپنے لیے ہمیشہ کھڑی رہ سکے اب دیکھو بھائی جتنا میرے گیان ہے بھوشنائیں کیول مکھے منتری ہی کرتے ہیں وہ تو لوگوں کو چھلنے کا کام کر رہے ہیں کساب بیجلی بل مافی کا گارنٹی کارڈ تھری بس پاس کا کارڈ ایک ہزار رکھا ہے مہنا پینسن کا کارڈ تو یہ کھالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر ان کو یہ سب کچھ کرنا تھا تو پہلے اپنے وائدے دیکھیں ان کو آج لمبے سمیہ سے دلی میں مکھے منتری ہیں تو وہاں کی حالت کیا کی ہے انہوں نے وہ دیکھا جانا چاہیے لکسر میں آر جو پی کے ویدھان سبح پرتیاشی عجی ورما سے پشلے دس سالوں میں لسکر ویدھان سبح سنجھے گپتا کی طرف سے کرائے گئے وکاس کارے کو لے کر ہمارے لکسر سمباداتا پرابید سینی نے خاص پارٹریت کی سوران کیا کچھ کہا جو برما نے سنی لکسر ویدھان سبح چھیتر سے جو آر جے پی کے امیدوار ہیں عجی ورما جی عجی ورما جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لکسر چھیتر میں دو جوجناوں سے لگتار بیجے پی کے ویدھائک ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ لکسر ویدھائک سنجے گفتا دوارا لکسر ویدھان سبح میں کتنا ویدھائک کرے گئے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ویدھائک دوارا لکسر چھیتر میں ویدھائک کرے گیا تو مجھے ہسی آنے لگتی ہے کیونکہ آپ پترکار بندوں ہیں آپ کو پوری جانگاری ہے کہ اس بھرشتہ چاری ویدھائک نے کیسا لکسر کا ویدھائک کرے گئے میں سمجھتا ہوں آج بھی کہیں میں نے لکھاوا دیکھا سوشل میڈیا پہ کی پانچ سات سو ویدھائک جمین بنالی سنے دس سالوں میں اور کوئی فائیو سٹار ہوتل جو یہاں روڑکی ترہبے بن رہا ہو آپ سب کو دیکھی رہا ہے تو نگر چھیتر ویدھان سبح ویدھائک سے کونسو دور ہیں ویدھائک نے اپنا ویدھائک کر لیا ہو تو ویدھائک کا ویدھائک ہے وہ بیکتیقت اس نے اپنا ویدھائک کیا ہے چھتر کا کوئی ویدھائک نہیں کیا ہے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سنجے گپتا ویدھائی لکسر دوارا سیکھ سا یا سواشتی ویدھائک میں کتنا بھی کاسکاری کر آئے گے کیا کوئی ڈگری کولیج یا انٹر کولیج یا کوئی ہائی سکول یا کوئی سواشتی ویدھائک اس کا بھی اچھے گڑ گیا ہے کیا ایسا کوئی آپ کے جانکاری میں ہے لکسر کا ایک ماتر ڈگری کولیج جو لکسر نگر میں ڈاکٹر نیتیا ننجی نے دیا تھا یہ ویدھائک تو اسے روک کے بھی نہیں رکھ پایا کھانپور والے کھنچ لے گئے اسے لکسر میں کوئی ڈگری کولیج کوئی اچھے شکشہ کا پرتشتھان کوئی ہائی پاور بجلیگ رہے کوئی سیچائی کا سادھن کوئی چگتسا کا سادھن کوئی سڑک کا سنسادھن اس ویدھائک کے پریاس دوارا نہیں آیا ہے ہاں اس نے نیدھی کی بندرباٹ میں پورا یوگدان دیا ہے کاشی کے سوچتہ پلان کو رشکیش نگر نگم نے ایتی اس نگری میں لاغو کرنے کی پلاننگ کر لی ہے بنارس میں آئے جیت راشترے مہاپور سممیلن میں پردھان منتری سے ملے سوچتہ سندیش کو نگر نگم دیو بھومی رشکیش میں دھراتل پر اتارے گا سوچتہ کے راشترے پتل پر نمبر ون بننے کی قواہیت کے لیے نگر نگم کی طرف سے تیار کیے گئے مشن 2022 کے سوچتہ روڈ ماب کی تیاریوں کے پہلے شرنگویں آج مہاپور نے شہر کے سوچتہ برینڈ ایمبیسٹروں کے نام کی خوشنا کر دی ہے سماسیفکا کے طور پر کئی مددوں پر جن جاگرکتہ بھیان چلا رہی شرکان شرما عبود شہر کے لوگوں کو سوچتہ کے پرتیت جاگرک کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج مہاپور نے شہر کے سوچتہ کے دو پرانڈ ایمبیسٹر موچت کیا ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئی بڑی پرسندہ ہو جائے بڑا حرص ہو رہا ہے کہ ایسی بیدوکیوں کو ہم نے چنا ہے کہ مجھے پورا آسار بشواس ہے کہ یہ دشی گیس جو ایک ادھیاتنی کی نگری ہے دشی مونیوں کی نگری ہے اور اس میں ہماری بہن سماسیوہ میں جو سرکانتر سرما دیدی ہیں ان کا اشنے ان کا آسرباد ان کا مارک درس سدیب مجھے ملتا رہا اور سماسی کے لئے اپنی الگ پہچام دیدی رکھتی ہیں ہمیشہ ان کے اچھ بچاک ان کی اچھ سوچ ہمیشہ سماسی کے لئے انکرنے رہتی ہیں اور اسی گھرم میں ہمارے دوسرے جو ہمارے پندیت مہند روی شاستری جی جن کا ابھی ابھی بٹاوی شیخوا اور مہند کی اپادی انہیں دی گئی تو یہ اپادی ایسے نہیں ملتی ہیں اس میں جب سماسی کے لئے کوئی کچھ کرتا ہے تو تب جا کے ان کو یہ اپادیاں ملتی ہیں آج سوچتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج نگن نگم کی مہاپور کا میں دھنیواد کرتا ہوں جن کے ارثت پریاسوں سے سیوہ بہاو سندرپن کی مورتی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اسی کیس کو سوچتہ میں اگنی بھومی کا دکھائی اب اب بولنا نہیں ہے میں آپ سے باتاؤں آج ویدیو سمات سندھ سمات پروپرینی سجنوں ماتا اوتا خادیر سب کے سیوگ سے اب ہمیں کر دکھانا ہے ہمیں بیسو پٹن پر اپنے رسی کےس کو تیڑت نگری رسی کےس کو ایک پرتب مستان کے ساتھ ساتھ ہمیں راشتی میں بھی اپنا سروچوہستان پرابت کرنا ہے یہ پرام سو بھاکی کی بات ہے سپریہ ریتا نے مجھے یہ ہے اوثر دیا دیو بھوی کا واس خورجوں کے آشرباد کو بجے سے ملا ہے اور یہ جیون کونتا ہے صدو پیوگ میں آئے پنچتت سماتم ہمارا تن جو ہے ہمارا شریر جو ہے اس کو ہم پرام جنوب پکار کی پیوگ میں لائیں اس میں یہ سوچتہ سے بڑھ کے گئے کیا کاریگرم ہو سکتا ہے لکسر میں تحصیل سبھاگار میں لکسر ایسٹری ایم ویبا گپتا کی طرف سے تحصیل دیوست کا ایجن کیا گیا جس میں آئی زیادتر شکایتوں کا موقع پر ہی نستارن کیا گیا کچھ ایسے بیبھاگ کے عدیکاری رہے جو تحصیل دیوست میں شامل نہیں ہوئے ان کے قلاب ریپورٹ بنا کر کاروائی کے لیے اس زلہ عدیکاری کو بھیجی گئی ہے لکسر ایسٹری ایم ویبا گپتا نے بتایا کہ تحصیل دیوست میں زیادتر شکایتے راجس ویبھاگ پولیس ویبھاگ جل سنستان نگر پالی کا پریشت نگریہ شتر میں نالی نیرمان نگر پالی کا کی طرف سے بنایا گئی سڑکوں کی جانچ کرائے جانے کی سمبند میں آئی ہیں تو لکسر کی تصویریں لوگوں کی شکایتوں کا نستارن موقع پر ہی کیا گیا تحصیل دیوست کا یہاں پر آئی جن کیا گیا تھا لکسر کی تصویریں جہاں پر تحصیل سبھاگار میں لکسر ایسٹری ایم ویبھا گفتہ کی طرف سے تحصیل دیوست کا آئی جن کیا گیا جس میں آئی زیادتر شکایتوں کا موقع پر ہی نستارن کر دیا گیا کچھ ایسے ویبھاگ تھے جن کے ادھیکاری جو تحصیل دیوست میں شامل نہیں ہو پائیں ان کے خلاف ریپورٹ بنا کر کاروائی کے لیے زلہ ادھیکاری کو بھیجی گئی ہے لکسر ایسٹری ایم ویبھا گفتہ نے بتائے کہ تحصیل دیوست میں زیادتر شکایتے راجس ویبھاگ پولیس ویبھاگ جل سنستان نگر پالکہ پریشت نگریشتر میں نالے نیرمان نگر پالکہ کی طرف سے بنائے گئی سڑکوں کی جانچ کرائے جانے کے سممند میں آئی تھی فلحال زیادت سے زیادہ جو شکایتے تھیں انہیں ترنت نپٹا دیا گیا ہے جو شکایتے بچی ہیں ان کا جلد ہی نستارن کر لیا جائے گا تو تحصیل سباگار میل اکسر ایس ڈی ایم ویبھا گفتہ کی طرف سے تحصیل دیوست کا آئی جن کیا گیا جس میں زیادتر شکایتوں کو سنا گیا اور موقع پر اس کا نستارن کیا گیا کچھ ایسے بھی بھاگ تھے جن کی عدیکاری جو تحصیل دیوست میں شامل نہیں ہوئے ان کے اقلابی ریپورٹ بنا کر کاروائی کے لیے زیادتر دیوست کو بھیج دی گئی ہے پولیس ویبھاگ جل سنستان پیدری بھاگ سے سنبھنے شکایتیں پاپت ہوئی اس میں روڑکی لکسر مارک پر ریفلیکٹر لگائی جانے سے سمبندت ساتھی نگر پالکہ شیطر میں ناری نرمان اور نگر پالکہ کی ایک سڑک کی جانچ کی سمبند میں شکایت پاپت ہوئی ہے جس میں جانچ کے لیے ٹیم منائی جاری ہے آج ہمیشہ کی طرح افکاری بھاگ کا کوئی کرمچاری اور دیکاری پستک نہیں ہوا ساتھی کتواری لکسر سے بھی پولیس ویبھاگ کے نام ہونے سے تھانہ شیطر لکسر سے سمبندت کو شکایت ہوئی اس طرح نہیں سکا اس کے سمبند میں جلہ دیکاری مہدے کو ریپورٹ بھیجی جانے گا کاشیپور سے ہو کر گزر رہی ڈھلا ندی کو لے کر پرشاستنے قوائد تیز کرتی ہے امیش جتائی جا رہی کہ بارش کے بوسم میں اپنے رود روپ سے تباہی مچانے والی ندی اب اتنا بھوک اٹاو نہیں کر سکے گی جتنا یہ کرتی رہی ہے آپ کو تعدے کہ کاشیپور شہر کے بیچ ہو کر نکلنے والی ڈھلا ندی پہلے کئی بار بھاری تباہی مچا چکی ہے کاشیپور کے تصویریں ڈھلا ندی کو لے کر قوائدیں اب تیز ہو گئی ہیں کہ اس کو لے کر پرشاستن جلد ہی کوئی ایکشن لیتا ہوا نظر آئے گا امید جتائی جا رہے ہیں کہ بارش کے موسم میں اپنے رود روپ سے تباہی مچانے والی ندی اب بھوک اٹاو نہیں کر سکے گی جتنا یہ پہلے کرتی آئی ہے آپ کو جانکاری دے دیں کہ کاشیپور شہر کے بیچ ہو کر نکلنے والی ڈھلا ندی پہلے کئی بار بھاری تباہی مچا چکی ہے ایسے میں لوگ دریسے میں رہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو امید ہے کہ آسپاس کے جو علاقے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں راحت مل سکتی اب یہ ندی زیادہ کٹان نہیں کرے گی کاشیپور کی تصویریں جہاں پر ڈھلا ندی کو لے کر قبائدی شروع ہو چکی ہے جلدیس کو لے کر کام بھی شروع ہو جائے گا بتایا جو رہا ہے کہ اب یہ ندی زیادہ کٹان نہیں کر سکے گی برزاد کے موسم میں سندہ دی کا پانی ہفان پر ہوتا ہے جس کے وجہ سے آسپاس جو گاؤں بسے ہوئے ان کو بھاری نقصان ہوتا ہے اب ڈھیلا ندی کے کنارے جو بھی گاؤں بسے ہوئے ہیں ان میں جن جگہوں پہ کافی کھٹا ہو گیا ہے اور سب میدن شیلتہ کافی بڑھ گئی ہے تو اس میں ہم نے ٹکڑے ٹکڑے میں قریب ڈھائی دھائی کروڑ کی دس یوجنائیں جو ہے بنا لیا ہے اور ان کی ٹی ایشی بھی بھی بھاگ دورہ کی جا چکی ہے چمولی کی زلہ مکھیالے گوپیشور سے سٹے کھلا گاؤں کے ششانگ بسٹ کا انڈیے کے لیے چین ہوا جس کے لیے گاؤں میں جشن کا محول ہے کھلا گاؤں کے سکشک حریندر سنگھ بسٹ کے بیٹے ششانگ بسٹ نے سینہ میں قدم رکھنے کی تھانی ہے اس کے چلتے وہ گوپیشور میں ہی رات و دن پڑھائی کر انڈیے کی تیاری کر چکے ہیں کافی محنت کے بال ششانگ نے انڈیے کی پرکشہ پاس کر لی ہے چمولی کی تصویریں جو ہاں پر انڈیے کیلئے ششانگ بسٹ کا چین ہو گیا ہے جس سے پوری پریوار میں خوشی کا محول دیکھنے کے لیے مل رہا ہے چمولی کی زلہ مکھیالے گوپیشور سے سٹے کھلا گاؤں کے ششانگ بسٹ کا انڈیے کی چین ہوا جس کے چلتے گاؤں میں جشن کا محول بنا ہوا ہے کھلا گاؤں کے سکشک حریندر سنگ بسٹ کے بیٹے ششانگ بسٹ نے سینہ میں قدم رکھنے کی تھانی ہے اس کے چلتے وہ کو پیشور میں ہی رات دن پڑھائی کر انڈیے کی تیاریوں میں جھٹے رہیں اور کافی محنت کے بعد آخر کار ششانگ نے انڈیے کی پرکشہ پاس کر لی ہے ہمارے دیور کا لڑکا ہے اور بھائی بینوں میں سب سے چھوٹا ہے ہم چار پیوار ہیں سب سے چھوٹا دیٹا ہے ان کا ہم اس کے اس کو ڈھر سادی بادھائے دیتی ہے اس کے محنت کو اور اس کا اس نے بیاہوار اس کے بہت اچھے گون ہم بتائی نہیں سکتے یہ بچہ پہلے سے اتنا اچھا شوہ بھائک ہے اور پیار پریم کا اسے کوئی اپنا پرائے نہیں ہے یہ بہت ہمارے پروار میں سب سے اچھا بچہ ہے جس کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ایسے سی سب کے بچے ایسے آ گیا ہے میں تو ہمیشہ گھری میں رہی بچے میرے چھوٹے سہی بھار گوپیسور میں رہے ان کا سویوک پورا دادی نے دیا ہے میں گھری میں رہتی یہاں سے بچوں کو ایسے ہی اپنے دھو نے سارے دادی نے کیا ہے میں ماتا نشویا اور اپنے پیرنس سبھی ٹیچرز فیمیلی سپیشلی میری دادی کی بچپنز میں دادی کے ساتھ رہا ہوں تو سبھی کا دھنیاواد دینا جاؤں گا جو آج میرا سیلیکشن ہو آئے کہیں نہ کہیں ایک کافی بڑا میجر رول ان نے اس میں پلے کیا ہے تو سب سے پہلے ان سبھی کو دھنیاواد دینا چاہوں گا اور جیسے کہ آپ نے کہا دوراس پھلاکا ہے چمولی کا بچپن سے میرے پاپا نے ہم کو کوپیشور بھیجائے تاکہ ہماری سٹڈیز اچھی سے ہو سکے میں نے اپنے تاتھو سکشا تو گاہوں سے ہی کی لیکن پھر میں اپنے ٹینتھ تک کرائشٹ اکایڈمی سے پڑا اس کو آج لیونتھ اور ٹویلتھ میں نے پیس پبلک سکول سے کیا اور پھر اسی سال میں نے ٹلسکینڈر پاس کیا ہے تو اسی سال جو تھا میں نے اپنے سیلف سٹڈی سے اپنے ریٹن پر اکشا اور جو اسیس بھی ہے اس کو پاس کیا ہے روڑکی میں آرسی کالج میں آج سے مہیلہ والی وال کا آگاز ہو چکا ہے جس میں اترکنٹ کے تمام علاقوں سے مہیلہ کی لاری بڑی تعداد میں پہنچی دو دیوسیہ اس کارکرم میں کئی لوگ موجود رہے میں اس موقع پر ڈیریکٹر نے کہا کہ اب وہ دور آ چکا ہے جب مہیلائیں سب سے آگے آ کر دیش کا نام روشن کر رہی ہیں وہ انجینئر شادہ بالم نے کہا کہ مہیلائوں کو آگے بڑھانے کیلئے مہیلائوں کو پروسہان دینا بہت ضروری ہے تب ہی دیش کی ترقی ہو سکے گی روڑکی کے تصویرے جہاں پر مہیلہ والی وال کا آگاز ہوا ہے اس کارکرم میں تمام مہمان پہنچے تو روڑکی میں آر سی کالج میں مہیلہ والی وال کا آگاز ہوا جس میں ترکن کے تمام علاقوں سے مہیلہ کھلاڑی بڑی تعدادات میں پہنچی تو دیوہ سے اس کارکرم میں کئی لوگ موجود رہے اس موقعے پر ڈیریکٹر نے کہا کہ اب وہ دور آ چکا ہے جو مہیلائیں سب سے آگے آ کر دیش کا نام روشن کر رہی ہیں وہ انجینئر شادہ بالم نے کہا کہ مہیلائوں کو آگے بڑھانے کیلئے پروساہن دینا بہت ضروری ہے تب ہی دیش کی ترکی ہو سکتی ہے تو روشن کی تصویریں جہاں پر مہیلہ والی وال کا آگاز ہو چکا ہے مہیلہ کو پروساہن دینا بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ بڑی سنکھیا میں مہیلہ کھلاڑی یہاں پر پہنچی ہے دو دیوہ سے یہ کارکرم یہاں پر رکھا گیا ہے سب سے پہلے ہمارے لئے بڑے فکر کی بات ہے کہ روڑکی کالیج آف انجینئرنگ نے آج ہمیں یہ اس تھان دیا اور ہمیں اتنا سممان دیا کہ یہاں پر بچے آج گیم جو پرثم مہیلہ بولیوال لیگ کا ایوجن کیا گیا ہے وہ یہاں سے سروعات ہو رہی ہے تو اس پیس لی گفتا سب نے جو یہاں پہ ہمیں جگہ دی اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور یہ صرف گیم نہیں ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجیے بیٹیوں کے لیے ایک آگے بڑھانے کے لیے ان کے سممان کے لیے ان کے عصصہ بڑھانے کے لیے ایک پہلی سروعات ہے پیران کلیر ویدان سبہ میں کہ کیوں نہیں ہماری بیٹیاں آگے بڑھ سکتی آگے پڑھ سکتی اور ہماری بیٹیوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے بولیوال لیگ کا پہلی بار اترہ کھنڈ میں ہو رہا ہے آج اس کی سروعات ہے اور اس کے لیے جو ان کے دائتہ دھاری ہیں جنہوں نے یہاں پر کالیج کو چنا میں ان کا تہہ دل سے دھنیواد دیتا ہوں اس کا یہ آئی جنڈ روڈ کی کالیج آف انجنگ کا احسان چنا ان کے لیے ان کا بہت بہت دھنیواد اور شدہ بھائی اور جو سورج روڈ جی ہیں جن کے پریاثر سے یہ آج ہو رہا ہے ان کا دھنیواد دیتا ہوں لالکوہ میں کھنڈ دولان میں لگے واہنوں کا قرائے بڑھانی اور روائلٹی کی درے کم کرنے کی مانگ کو لے کر برلی روڈ کھنڈ سنگھر شمیتی کے بینر تلی کھنڈ ویفسائیوں نے کرمک انسن شروع کر دیا ہے مئی آکروشت کھنڈ ویفسائیوں اس نے املی گھارڈ گولا نکاسی گیچ میں پردرشن کر گیچ کو بند کرایا ہرٹال پر بیٹھے کھنڈ ویفسائیوں کا کہنا ہے کہ بیٹے کئی دیروں سے ہرٹال کی چلتے گولا میں کھنڈ کارے بند ہیں لیکن سرکار کی طرف سے کوئی بھی نینے نہیں لیا گیا جس سے سرکار کو روزانہ ہزار روپے کے راجس کا نقصان بھی ہو رہا ہے لالکوہ کے تصویریں کھنڈ ویفسائیوں کا کرمک انچن شروع ہو گیا ہماری مانگیں نہیں پوری کی جاری اور جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی تب تک ہمارا سنگھر یوں ہی جاری رہے گا تو لالکوہ خنانڈ ڈولان میں لگے واہنوں کا کرائے بڑھانے اور رویلٹی کی درے کم کرنے کی مانگ کو لے کر بلیلی روڈ خنان سنگھرش سمیدی کے بینر تلے خنان ویفسائیوں نے اکرمے کنٹرن شروع کیا ہے جس کے تصویری آپ دیکھ رہے ہیں مہین آکروشت خنان ویفسائیوں نے امیلی گھارڈ گولا نکاسی گیٹ میں پردرشن کر گیٹ کو بند کرائے ہٹنے کنٹر رہی ہیں اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ